الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم آنا بعد رب شرح لی صدری ویسیر لی آمری وحلالعقدة من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب یسیر ولا توسیر وطمیم دیو خیل تو آئیے آج ہم جو ہے اس لسننبر 15 کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے آخری کچھ ایک دو تمرین بچی ہیں اس میں سے پہلا پوئنٹ جو آپ کو یہاں سیکھنا ہے جو میں نے جب جب میں نے جب میں آپ کو مطلب مطلب جو اس کا پڑھا رہا تھا ہیوار جب میں پڑھا رہا تھا لیسن شروع کرتے وقت جو ہیوار ہوتی ہے کانورسیشن ہوتی ہے اس کو جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے ہا ام کے بارے میں کچھ چیزیں بتا دی تھی وہی یہاں ہے لیکن ہم آج ان کو ریپیٹ کریں گے ہا ام اعلان ہا اعلان ہا اصل میں کہتے ہیں ہا جو ہے یہ اسم فعلن ہے اس میں فعل ہے جیسے آپ نے پڑھا ہے آمین پڑھا ہے نا اسی طرح اپنے افن اسی طرح اپنے کور بھی کئی چیزیں پڑھی ہیں یہ اس میں فعل ہے بی معنی خوز معنی کیا ہے خوز خوز معنی خوز اس میں فعل کی تعریف ہے کہ یہ عمل تو فعل کی طرح کرتا ہے لیکن اس کی علامتیں قبول نہیں کرتا ہے تاکول آپ کہتے ہیں ہا اعلی کتاب ہا اعلی کتاب یعنی ہا اعلی کتاب یا علی اے علی یہ کتاب لے لو ٹیک دس بوک خوز خوز الکتاب خوز الکتاب یا علی علی کتاب لے لو ہا اعلی کتاب لے لو اس ہا اعلی حمضہ کے اوپر اا ہے اگر اس کے نیچے زیر آئے گی تو یہ بنے گا ہا اعلی کتاب یا آمینہ تو ہم اسے مونس کو یہ کریں گے مخاطب کریں گے ہا اعلی کتاب یا آمینہ ہا اعلی کتاب لے لو ٹھیک ہے تو ہا اعلی اگر مانے خوز تو ہا اعلی کی جگہ اس کا مانے ہوگا خوزی یعنی واحد مونس کا سیگہ بنے گا ہا اعلی کتاب یا آمینہ اور پلورل میں یہاں آتا ہے مذکر میں میو اور ماننس میں نون زبرنا ہا امل کتاب ہا امل کتاب یا اکوا بھائی لو بھائیو یہ لو اپنی کتابیں لے لو ہا امل کتاب کتاب لے لو بھائیو ہا اعلی ہا ان الکتاب ہا ام بنے گا خوزو خوزو الکتاب کیونکہ پلورل ہے خوزو ہا اعلی خوزن الکتاب بہنو آپ کتاب لے لو اس کی مذکر آتی ہے اس کی مذکر آتی ہے قرآن پاک میں ان چاروں میں سے ایک استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں ہے وہ پھر تنزیل قرآن مکرآل کتابیہ قرآن مکرآل قرآن مکرآل لے لو قرآن پاک پڑھو کتابیہ میری کتاب میرا مارکس شیٹ جب جنتیوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں ان کا مارکس شیٹ دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی جیوم اٹھیں گے اور چلا چلا کر کہیں گے لوگوں سے دیکھو دیکھو میری کتاب دیکھو ہا اموکرآل کتاب یہ ہے take my book take my this marks card میں اس کتاب کو یہاں translate کروں گا ہمارا سکار تاکہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے کہ قیامت میں ریزلٹ ملنے والا ہے take my marks sheet read it دیکھو میرا مارکس شیٹ تو وہ جلدی خوشی خوشی سے گھر آتے ہیں اور دیکھیں میرا مارکس کار دیکھو میرا مارکس کار دیکھو اسی طرح وہی جذبے اسی جذبے کی آکاسی ہے ہا ام مکرآل کتاب یہ ہے so ہا ام مینز خوزو take take this 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 marks sheet and read it okay یہ پہلا پوائنٹ تھا جو آج ہم آج آپ کو جو ہے پھر سے اس کو repeat کرنا تھا کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا ایک دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہاں تھوڑا تھوڑا اس کو اس کو ذرا مطلب بڑے مطلب اچھے طریقے سے ذرا دیکھیں اس کو یہاں لکھا ہے cutayyibun 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 کہتا ہے یہ ہے تسگیرو کتابین یہ کتاب کی تسگیر ہے اس میں تسگیر جیسے آپ نے اس میں تفضیل پڑھا ہے یہ یہاں اس میں تسگیر ہے یہ اس میں اس کو انگلیش میں کہتے ہیں diminutive کیا کہتے ہیں انگلیش میں diminutive diminutive کہتے ہیں انگلیش میں یعنی جب آپ کسی کو کیا جب آپ کسی کو مطلب پر ایکزمپل اس کا چھوٹا نام بنا کر بتا دیتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے اس سے دو تین چیزیں مراد ہوتے ہیں کبھی جو ہے کسی کی ذات میں کم کرنے کے لئے کبھی یہ اس کا size بتانے کے لئے کم مطلب کوئی بڑا پہاڑ ہے اب ہم چھوٹے پہاڑ کو پہاڑ نہیں کہیں گے ہم کہتے ہیں بھئی ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے لیکن اردو میں تو یہ کہتے ہیں چھوٹا سا پہاڑ ہے یا ہم کہتے ہیں ٹیلہ ہے تو عربی میں کہتے ہیں جبائلون اسی طرح کتاب ہے ایک بڑی کتاب کتاب بڑی کوئی لیکن اب پانفلیٹ کو کیا کہیں گے یا چھوٹی کتاب کو کیا کہیں گے اس کو بھی تو کتاب نہیں کہیں گے اب اس کو انہوں نے کہا اس کو لکھا انہوں نے کتیبون کیا لکھا کتیبون یعنی کیف جو ہے اس کے اوپر پیج ڈال دیا اور تا کی اوپر زبر ڈال دی پھر ایک یا تا کے بعد ایک یا ایکسٹرہ ڈالنی پڑتی ہے اس یا کے اوپر سکون ہے تو تا یا زبر تا ہی پھر علف آگئے ہیں چونکہ یا ساکن کے بعد علف ساکن ہے تو اس علف ساکن کو بھی یا میں چینج کر دیں گے تو بنے گا دو یا تو اس لئے یا کے اوپر تجدید آگئی کو تیبون اگر یہاں فرکزمپل علف واؤ یا یا کے بغیر ان تین یا حرف علف کے بغیر کوئی اور علمہ ہوتا تو اس کے نیچے ہم زیر لگا دیتے کیونکہ یہ اس وزن پر ہے فو آئی ایلون فو آئی ایلون یعنی این کلمہ کے بعد آپ کو ایک یا ڈالنی ہے جو ساکن ہوگی اور اس کے بعد جو چوتھا کلمہ ہے یعنی کتاب بن وکیف تا علف یعنی تا کے بعد این اور فا کلمہ کے بیچ میں ایک ایڈ ہو گیا ہے اس کے نیچے اس این کے نیچے ہم زیر لگا دیتے ہیں اس لئے آگیا کتا یی بون کتا یی بون کتاب بن جما کتے کتاب بن اس کے تذگیر آتی ہے کتے یی بون ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا کی نہیں جی سر میں نے سوچ آپ خاموش ہیں تو شاید چلیے اب یہاں کہہ رہا ہے کہ یہاں جو ہے اس میں تذگیر میں نے اس میں تفضیل پڑھا دے وقت بولا تھا کہ بھئی اس میں تفضیل پڑھانے کا قائدہ کیا ہے ہم کہتے ہیں اکبر و من ہو یا کہتے ہیں اکبر و کہتے ہیں نا تو وہ اس میں تفضیل بنانے کا قائدہ ہے اس میں تذگیر بنانے کے تین پیٹر ہیں اس کے تین وزن ہیں وزن سمجھے آپ ایک ہے وہ جو آپ نے پڑھا فو آئیلون سوری اس کو آپ نے نہیں پڑھا پہلا ہم نے ابھی جو یہاں ہے پہلا وہ ہے فو آئیلون یعنی فا این اور لام این اور لام کے بیچ میں ایک یا ساکن ایڈ کر دیتے فو آئیلون اصل میں سمجھے آپ یہ تھا فا اعلا یا فا اعلون تو ہم نے فا کو پیج والا بنا دیا اور این کو زبر والا بنا دیا پھر اس کے بعد ایک یا ایکسٹرہ ڈال دی پھر لام کے ساتھ دو زبریاں اگرہ اس کے ساتھ کیا آئیں گے فو آئیلون جیسے یہاں نہ ہو نوجہ ایمون میں نجمن نجمن تین حرفی کلمہ ہے تین حرفی اسم ہے کیا ہے تین حرفی اسم تو نون کو ہم فا مانیں گے جیم کو عین مانیں گے اور میم کو لام مانیں گے تو فا کلمہ کو ہم پیش والا تو نون کو پیش والا بنائیں گے اور جیم کو زبر والا اس کو زبر والا بنا دیجئے تو بن گیا نوجہ پھر جیم اور میم کے درمیان ایک یا ایکسٹرہ ڈال دی یہ آپ کو نیچے ہر تیسرے تینوں پیٹرن میں کرنا ہے این کے بعد ایک ایکسٹرا تو یہ بہنے گا نوجائی پھر میم بچ گیا اس کے اوپر دو پیش لگا دو من گیا نوجائی مون نجمن ایک تارہ نوجائی مون ایک چھوٹا سا تارہ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں جبلون یہ بھی تین حرفی ہے جیم با اور لام جیم کو پیش والا بنا دیجئے یہ بہنے گا جو با کے اوپر زبر علڑی ہے تو اس کو زبر والا ہی رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ایک یا ایکسٹرا ڈالیں گے تو بنی گا جو بای لون جبلون سے کیا بن گیا جو بای لون نجمن سے کیا بن گیا نوجائی مون کیا بن گیا نوجائی مون نوجائی مون جبلون سے بن گیا جو بای لون شیم پیش جو اور پھر تینیسری مثال دیکھا رہا ہے اب دون اب دون منز بن دا اب دون سے بنے گا او بای دون آئین پیش او با یا دبر بای یعنی با کے با جو ہے یہاں اس کے اوپر زبر لگا دی اور ایک یا ایکسٹرا ایڈ کر دی پھاک این کلمہ اور لام کلمہ کے درمیان تو بن گیا او بای دون کیا بن گیا او بای دون او بای دون او بای دون ٹھیک ہے نجمون سے نوجائی من جبلون سے جبائی لون اور اب دون سے او بای دون اینے تین حرفی لیٹر جو ہے اس میں صرف ہم این اور لام کے درمیان ایک یا ایکسٹرا ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چار حرفی بن جاتا ہے اب مسئلہ یہ یہ کوئی ہے کہ چار حرفی اسم آلڈی موجود ہے تو اس کا اسم تذکیر کیسے بنائے جیسے یہاں ہے دوسرے میں فندکن میں یہاں اس کو ہائلائٹ کروں گا ذرا آپ اس کو دیکھیں فندکن اس میں چار ہے فانون دال قوف فندکن ہے نا یہ دوسری یہ وہ مثال ہے جو اوپر آپ نے پڑھی تھی کتابوں میں اس میں بھی کیف تا علی پور با تھا یعنی چار کلمہ تھے یہ سوری چار کلمہ تھے تو ہم نے چار ان کلموں کو کیا کیا اس کی اس میں تذکیر آتی ہے فو آئی ایلون کے پیٹن پر فو آئی ایلون یہ والا پیٹن یعنی یہاں آپ فا کلمہ کے اوپر پیش آلڑی یہ تو پتا ہے میں نے پھر این کے اوپر زبر یہ بھی میں نے بتایا پھر ایک یا ایکسٹرہ ڈال دی یہ بھی میں نے بتایا البتہ پھر جو اس میں تیسرا کلمہ ہوگا جیسے یہاں فون دو کن میں تیسرا کلمہ ہے دال تو اس کے دال کے نیچے ہم زہر لگا دیں گے باقی اپنا رہے گا سہم کوپ کے اوپر دو پیش تو بنے گا فو نائی دی کن فون دو کن سے بنے گا فون دو کن سے کیا بن گیا فو نائی دی کن بس کچھ نہیں ایک یا ایکسٹرہ ڈال دیا ہم نے اور زبر زہر میں ادھر ادھر کر دیا فون دو کن یہاں پھا کے اوپر پیش ہیں تو ہم نے پیش ڈال دی نون ساکن ہے تو ہم نے نون کو زبروالہ بنا دیا اور یا ساکن فون دو کن دال پیش یہاں دو تھا لیکن ہم نے دال کے پیش کسا لگا دی زیر لگا دی تو یہ بن گیا فون دی آپ کے اوپر دو پیش آئیں گے یا دو زبری وہ آپ دیکھیں گے سنٹینز میں چاہتے ہیں استعمال ہو جائے گا فون دی کن فون دی کن فون دی کن آپ سمجھ رہے ہیں نا اب اس کے بعد دوسری مثال دی اس کا دیر حمون ہے دال را حمیم چار لٹر اس میں ہیں دیر حمون دیر حمون تو ہم دال کے نیچے یہاں زیر ہے ہم اس کو پیش دے دیں گے تو بنے گا دو را ساکن ہے اس کو زبر دیں گے دورا اور پھر ایک یا ایکسٹرہ ایڈ کریں گے تو بنے گا دورائی ہاں کے اوپر زبر ہے لیکن ہم یہاں تذگیر میں اس کو زیر دیں گے تو بنے گا دورائی ہی من دورائی ہی من در حمون اس کی اسمی تذگیر کیا آئے گی دورائی ہی من ٹھیک ہے نا چار کلمے چار کلمے والا چار کلمے والا اسم جو ہوگا اس کو بالکل آپ دو حصوں میں تقسیم کریں گے پہلے دو ایک سائٹ دوسرے دو دوسرے سائٹ بیچ میں ایک آئیڈ کریں گے دورائی ہی من ٹھیک ہے اسی طرح ایک تیسرہ وڑیک کتایی بون میں کتاب کتاب سے ہم نے بنا دیا کتایی بون میں نے ابھی بتا دیا کہ کیف کو ہم نے پیش والا بنا دیا تا کو زبر والا بنا دیا اور اس کے بعد ایک یا آکستر ایڈ کر دی کتایی پھر یہ الف ساکن تھا تو اس کو بھی ہم نے یا میں چینج کر دیا تو دو یا آگئی تو بن گیا کتایی بون کیا بن گیا شباب جواب دیجئے کیا بن گیا کتایی بون کتایی بون اب ایک اور مثال اس کی لیجئے شدید شدید نے یہاں شدید لکھایا کتاب کتاب شہید شہید نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلی شدید یا شہید ہمیں تو پھلال بنانا ہے مطلب اس میں تذگیر کیسے بنائیں گے اس کو سیکھنا ہے تو اس میں کیا کریں گے دو آلک کریں گے دو آلک کریں گے جب ہم دوسرے دو آلک کرتے ہیں وہاں پہلا حرف ہے یا تو اس کا مطلب جب ہم ایک یا ایکسٹر آئٹ کریں گے یہ دو یا مل جائیں گے تو بنے گا شدید یا شہید اگر شہید پڑھیں گے تو شہید 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 پھر ایک یا ساکن ایڈ کر دیجئے پھر اپنی یا اللہ تو دو یا جمع ہو جائیں گے اس کے اوپر تاجدید اور نیچے زیر شہید یا شدید ٹھیک ہے شہید یا شدید سمجھ لے آپ یا سر اب تیسرے پوائنٹ پہ آئیے یہ ہے تیسرا وزن اس کا فو ای ای لن فو ای کچھ نہیں ایڈ ہو گیا بس صرف یہ کہ چونکہ یہ پانچ کلمی ہے یہ دیکھیں مفتاہن مفتاہن پانچ پانچ حرفی ایک اسم ہے نا میم فا تا علی پرہا ہے پانچ تو ہم نے میم فا تا جو ہے پہلے تو میم فا لکھیں گے اس کے بعد ایک یا ایڈ کریں گے اس کے بعد کیا ایڈ کریں گی تے کیا تو پھر تا لکھیں گے پھر یہ علی پھر جو ہے یہ یا میں چینج کر دیں گے یہ علی پھر کس میں چینج کر دیں گے یا میں چینج کر دیں گے اس لئے آگیا فو ای ای لن تو یہ یہ بنے گا مفتاہن سے بنے گا میم پیشمو فا زبر فا اور یا ایک ساکن مفائی مفائی تا جو ہے اس کے نیچے زیر لگے گی جیسے وہاں بالکل چار میں ہم نے سکھایا پھر یہ علی پھر ایکسٹر اس میں آگیا ہے نا لاسٹ لیٹر سے پہلے اس کو یہاں میں چینج کریں گے تو بنے گا مفائی تی ہون مفائی تی ہون تی ہون مفائی تی ہون مفتاہن سے کیا مفائی تی ہون ایک پھر ایک اور فنجانو پھر ایک اور کیا فنجانو میں اسی طرح ڈالیا خا کو پیش والا نون کو زبر والا بنے گا پھر یا ڈالیا ایک سا بنے گا پھونائی کیا بنے گا پھونائی پھر جیم کے نیچے زیر پھنائی جی حلیف کو یہاں میں چینج کریں گے یا پھونائی جی فونائی جی پھونائی جی کیا بنے گا فونائی جی نون اس میں تذگیر آئے گی فونائی جی نون فونائی جی نون ٹھیک ہے آپ اس کو کر رہے ہیں مذہب سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سمجھ رہے ہیں چلیے اب آئیے ایک اور اس کی مثال لیجئے اس کی پانچ حرفی اسم کی وہ ہے دینار کیا ہے دینار دال کے اوپر پیش لگا دیں گے دال کے اوپر پیش لگا دیں گے یہاں تھوڑا سا اس میں ایڈیشن ہوا ہے اس میں نون کو اس نے بیچ میں لایا ہے یہاں سے پہلے دینار ان سے چونکہ اس کی جمع بھی آتی ہے دھنا نیر آتی ہے تو اس نے یہاں نون ایکسٹر ایڈ کر دیا تو یہ بن گیا دو نے نون یہ زیر نے دو نے پھر نون آ گیا ٹھیک ہے اپنا نون اس کا پھر علیب کی ہے جو گیا یا میں تو بن گیا دونے نیرون دونے نیرون دونے نیرون ہاں دونے نیرون ٹھیک ہے دینارون اس کی اس میں تازگیر آئے گی دونے نیرون دونے نیرون نیرون ٹھیک ہے تو یہ تین وزن تھے کس کے اس میں اس میں تازگیر کے اس میں پہلا وزن یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کو ذرا اس اس طرح کروں گا یہ ہائیلائٹ کروں گا فو آئی لون فو آئی تو ہر جگہ سے ہم ہے فو آئی فو آئی فو آئی پھر چونکہ یہاں تین حرپی تھا تو فو آئی کے بعد لام دو پیس لون ڈریکٹ آگیا یہاں چار ہرپی تھا لام سے پہلے ایک این کلمہ ہے اور یعنی جو اس میں تیسرا کلمہ تھا پھر پانچ پانچ ہرپی ہے تو اس میں ایک این بھی ایکسٹر ایڈ آگیا اور ایک یا ایکسٹر ایڈ آگیا ایکسٹر نہیں وہ اس میں جو الپ تھا یا تھا وہ یا میں چینج ہو گی ایکسٹر ہے تو ہی بن گیا فو آئی لون فو آئی ایلون فو آئی ایلون اس کو پڑھئی ہے ریپیٹ کیجئے اس کو تین وزنوں کو جو یہ تین وزن اس میں تفضیر کے فو آئی لون فو آئی ایلون فو آئی ایلون فو آئی ایلون فو آئی ایلون پھر سے پیڑے پھر سے پڑے ایک بار پھوائیلون 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 اسی معا پڑو اسی ماں کیا آج پھوائیلون 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 بہت اچھا اثر پڑو مشوہ سمدیسا ایرون پھوائیلون 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 اب آپ بنا سکتے ہیں جیسے اب یہی قوچن ہے نیچے قوچن نبہ 3 سگھر الاسما آل آتیا آنی والی اسم کی تذگیر بنا ہوئے چونے اسم تذگیر بنا ہوئے ان کی واضقر وزنا کل منہ بعد التذگیر اور تذگیر کے بعد آپ ہر ایک وزن بتائیں گے کہ ان تین میں سے کیس وزن پر جیسے ریلون شباب ایرون پھوائیلون آ投 ایک پھوائیلون پھوائیلون کے وزن کے تین ہرپی ہے تو ریلون پھوائیلون پھوائیلون ہے نا جی سر اب کن دیل ہے اس کو بنائی کنائی دیل بہت اچھا کیونکہ پانچ رپی ہے کنائی دیل کنائی دیل بہت اچھا گلام سے بنائی گلائیم 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 کیمکی آلیب جو هنا کتاب کی ترہ یا یامی چین جو جاگا پیر تو بنائی گا گلائیم یا کیو پتا جیر گلائیم شباش کسفور سے بنا اسای فیرون اسای فیرون بوتا چا اسای فیرون اسای فیرون تاامن سے بنا تو اییم 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 بہت اچھا قریب سے بنا کوراییم بہت اچھا جاپر سے بنا جو جو ایی جو ایی پیرون جو ای پیرون ماشااللہ جو ایی پیرون جیم کے اوپر پیش این کے اوپر زبر جو ای پیر یا ایک یا اید ہوگی جو ای فا کے نیچے زیر لگے گی جو ای پیرون جو ای پیرون شباش سری رون سے بناو سوراییی رون سوراییی رون سوراییی رون سوراییی رون ایک یا اید ہوگی ایکشنا تو یا پلسیاں ہو جائیں گے دو یا تو بنے گا سوراییی رون سوراییی رون پھر اییمار سوراییی رون بہت اچھا سوراییی رون بہت اچھا بہت اچھا етровے تو یہ کلیر ہو گیا جی سر کلی اب یہاں ہمارے پاس تمرین آمہ ہے چونکہ اس میں جو آپ کو میں نے سلوشن بک دیا ہے تو اس میں موجود ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو پڑھیں گے شاید کہ کوئی ایسا فیل ہوگا جس کا معنی آپ کو پتا نہیں تو ہم آپ کو جو ہے اس کا معنی بتا دیں گے ٹھیک ہے تو پہلا ہے کہتا ہے کوچھن ہاتھی مزاہری عال افعال اللہ کیا آنے والے افعال کے مزاہرہ بتاؤ پہلا ہے شاگالا اس کا مزاہرہ کیا ہوگا یشگلو 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 فتح یافتہ اسے میم بابی فتح یافتہ ہو یشگلو شاگالا یشگلو گلو ายشگلو شگلو ریفور ریفور پھر ہے دوسرا رحیم یرحم یرحم رحم کرے اللہ کو اپنی رحمت سے نواز یہ تو ہمیشہ آتا ہے اللہ کے ساتھی لیکن کبھی ہم کہتے ہیں انسانوں کے ساتھ مہربانی کا نرمی کا رویہ اتیار کا جیسے ہم نے ابھی پیچھے لیسن میں پڑھا جو رحم نہیں کرتا یہ تو خدا کا صفت ہے اور انسانوں میں بھی یہ پھونی چاہیے یہ خدای صفت چلی فاتح یا فی تو نا کالا یا قول یا فو تو فاتح یا فو تو مینس فوات شباب فاتح یا فو تو مینس نکل کرنا نا جیسے اس لیسن میں آپ نے ایک جگہ سنٹینس پڑھا من فاتح کیا ہم نے پڑھا جس کو یہ لیسن جو ہے میس ہو گیا اس کو بہت ساری لیسن میس ہو گیا ایک جگہ پڑھا ہم نے پڑھا کی نہیں مجھے سنٹینس پڑھا مجھے سنٹینس پڑھا شباب لکھتے بنو لکھتے بنو جلد جلدی مگر مارے پاس کچھ ہی منٹ ہے پھر کیا ہے نجا نجا ینجو نجا ینجو بہت اچھا کس وزن پر دعا یدعو کے وزن پر دعا یدعو کے وزن پر ہے نا یہ پہلے ناکس ہے ینجو نجا ینجو بہت اچھا شباب پھر یہ گشہ یا گشو گشہ یا گشو یا گشو نہیں یا گشو گشہ یا گشو یہ منبابی حجہ یا حجو سے آتا ہے گشہ یا گشو منس دوخہ دینا to cheat to deceive گشہ یا گشو ان فعلوں کو یاد کیجئے وزن ایک ایک فعل کو یاد کیجئے ایک ایک فعل کو مادی مضایرہ دونو یاد کیجئے اور امر بھی امر آپ خود بنائیں گے امر ناییہ خود بنائیں گے شباب فازا یا پھر ہے فازا یہ کس وزن بلائے گا یا فوز بہت اچھا فازا یا فوزو منس کامیابی پانا فازا یا فوزو کامیابی پانا فازا یا فوزو کامیابی پانا شبابی پانا شبابی پانا جلدی کرو جزر پھر ہے زراع زراع یزرعو 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 زراع یزرعو 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 لگا نا سیر زراع اس کو انگلش میں بھی کہتے ہیں تو سید تو سو بونا بونا بھی کہیں گے زراع زراع کرنا بھی کہتے ہیں زراع پلانٹیشن کرنا یہ تینوں معنی میں آئے گا کس معنی میں ایک تو آپ پلانٹیشن کریں گے دوسرا آپ سیڈ سیڈ مطلب سیڈ لگائیں گے مطلب سیڈ بوئیں گے بیج بوئیں گے زمین میں تیسرا مطلب اس کو بھی شاید کہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں تھلس نا لاغان اس کو بھی ہم کہیں گے زراع زراع عروب سا شباش حسد اس معنی حسد کا مزارہ کیا ہوگا یحسد یحسد بہت اچھا حسد یحسد میز کاٹنا بہت اچھا کاٹنا کھیں گے تو کھرپ تو گیدر تو مو تو ہو آر ویسٹ وگرہ کھرنے کے مختلف طریقے لوگوں کے پاس اس لئے اس کے بہت مانے آتے ہیں چلیے ہمارے پاس دس منٹ بچ گئے جس ہے گالب یonge وو گالب یغلق آتا ہے؟ اگلبو آتا ہے؟ گالب یغلق آتا ہے؟ گالب یغلق آتا ہے؟ گالب یغلق آنا، شاباش گالب یغلق آنا، بہت اچھا حساب حساب موسیقی خاموش ہونا خاموش ہونا خاموش ہونا خاموش ہونا ہوتا اچھا اسی طرح کوچھن 2 ہے اس میں بھی اس نے اوپر جو اس نے یہ دیئے تھے وہ پھیلے سلاسی تھے اب پھیلے سلاسی مزید بھی ہے ذرا ان کے مظاہرہ بتا مجھے جلدی جلدی سجلا یسجلو یو سجلو یعنی میم بابی تفیل ہے نا سجلو یو سجلو تسجیلن سجلو یو سجلو تسجیلن ہے نا شباز سجلو کی مانا کیا ہے تو رجسٹر درج کرانا تو رجسٹر اپنے نام بغیرہ درج کرانا شکایت درج کرانا جزر پھر کیا ہے سببت یو سببتو تسجیلن سببتو تسجیلن سببتو تسجیلن کوئی چیز پرو کرنا کوئی چیز پرو کرنا یا اس کے معنی یہ بھی آئی کہ آپ کوئی مطلق چنا مانا شرو کر جی باند تو فرسن تو فکس اس کو بھی کہتے ہیں سببتو تسجیلن تو فرسن تو فکس تو فرسن تو فکس کوئی چیز پرو کرو تو مجھے بتایا کرو کیونکہ ہمارے پاسر ساکتے ہیں سببتو تسجیلن سببتو تسجیلن یہ بھی اسی سے ہے سببتو تسجیلن مینز تو تسجیلن تو فرسن یا توتفہ تسجیلن تو تسجیلن تو تسجیلن تو تسجیلن امتے گَئیر آ gyه یر نمت Seeing کجیلین یا تسجیلین گیر آ یکجیل عمیر آب بل ڈشین vuel این عمیر رن یا تب کوئیر چییلن عمیر حتیل چیلن موسیقی 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 ایمانا اشتراکا شبح پھر ایشتراکا جا رکا یہا رکا دیکھے پی Light سجّل سببت سدک گئیرہ یہ تو چاروں پیل کسے تھے من باییě تفقیل پھر دوسرا ادراکا اطاιά اگنao امن یہ چاروں پیل من بایی افعال ہو Arizona triple اشتراکا اعتظر ا langu یہ coordin مم پہل ہے اور چھے چار پہل کسی مم بابی افتیال 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 اشتراک یشتراک اشتراک اشتراک ہاں اشتراک یشتراک ہمارے پر چار منٹ بچے ہیں اشتراک اشتراک جی سر شباش اشتراک یشتراک مینز شباش کہلے پرنرز پ arrest اشتراک 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 کلائبریٹ اشتراک اشتراک کسی جلنل اشتراکو اس کو سبسکرایب اس کے اشتراک menu اس کے اشتراک وغیرہ اور یاد، اور اوپس اور کسی آش Kangہ یاد اعتظارم кажب آتے زیرا اب آتے زیرا مینز ازر کرنا میک ایک سکوز ازر کرنا احترام 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 مینز احترام کرنا اتقاه 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 مینز موسیقی 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 اب ہے استغفارا یا استغفیرو استغفار توبہ کرنا استغفارا توبہ کرنا پھر ہے استفادہ استفیدو استغفادتن فائدہ حصل کرنا to get benefit get benefit ہمارے پاس ایک منٹ سے کام سمیں ہے پھر ہے استغفارا یا استغفیرو بیدار ہونا بیدار ہونا ہستائی قضر بیدار ہونا آشرا کا یشری کو اشراک شرک کرنا کسی کو شریک کسی کام ہے ہم یہی پہ آج کا لیکچر ختم کریں گے جو یہ لاسٹ میں کچھ ایک لیسن ہے یہ ایک پوچن ہے اس کو ہم انشاءاللہ کال کی لیسن میں کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ کال ملتے ہیں چھے بچ کر پانچ منٹ پہ السلام السلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ